اسلام علیکم سو گائز ویلکم بیک ٹو نیو ویلوگ گائز آج کا ویلوگ ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں میں موجود ہوں اپنی چھت پر اس ٹائم تو پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ موسم دیکھیں گائز آج اتنا زبردست ہوا ہے ابھی پانچ منٹ پہلے بارش آئی ہے تو ہم نے خوب انجوائے کیا ہے بارش کو آئی ہاپ کہ آپ بھی انجوائے کر رہے ہیں پاکستان سے مجھے دیکھ رہے ہیں تو مجھے کمیل بتا دیں کہ آپ کس شہر سے اور اگر آپ انڈیا سے دیکھ رہے ہیں تو آپ انڈیا والے بھی مجھے انڈیا والے بھائی بھی مجھے بتا دیں کہ آپ کون سے سٹی میں ہیں اور کون سے جگہ بھی ٹھیک ہے تو ساری باتیں چھوڑے آج کے بیلوگ ہم سٹارٹ کرتے ہیں خیرت تھکہ وہ لگ رہا ہوں ابھی تو کچھ کیے ہی نہیں ابھی تو بہت سارا کام کرنا ہے میں نے تو گائز کام یہ ہے کہ آج میں اپنا کیج جو لے کے آیا تھا اس کو میں نے کرنا ہے پینٹ خود اپنے ہاتھوں سے ان ہاتھوں سے تو گائیز میں آج کروں گا پینٹ مجھے آج کام سے تھی چھٹی تو اس اس لیے میں نے سوچا کہ کچھ کام ہی کر لیں گھر بیٹھے ہیں فارق تو موسم بھی کافی اچھا انجوائے کریں گے آپ ساتھ لیے آج کے لوگ بڑا مزا آنے والا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے ہمیں چاہیے پینٹ اور بروش اور کیج تو ہمارے پاس ہے تو ہم نے پینٹ کود کرنا ہے ٹھیک ہے تو گائیز چلتے ہم اس کا بندوبست کرتے ہیں ٹھیک ہے گائیز یہ ہے جی میرے چاچو کا سامان اس کو رکھیں گے یہاں پر گائیز یہ جو سامان ہے یہ ہے جی میرے چاچو کا جو آپ کو بتا دوں کہ جو میرے چاچو ہیں وہ رنگ کا کام کرتے تھے رنگ ساس تھے بہت بڑے اللہ پاہوں گو جنت میں جگتا فرماوے ہم ان کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں بٹ خیر زندگی میں تو ہر چیز یہ ضروری ہے کس ہر کسی نے جانا ہے بٹ ہم شروع کرتے ہیں آج کا کام گائیز ہو سکتا ہے کہ ہم اس چاچو کے اس سامان سے بھی رنگ مل جائے دیکھتے ہیں ایک یہ دو ڈگائش تیسری ڈپی گائیز یہ دیکھیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چاچو کے میرے تقریباً کافی سارے برچ پرے ہوں آئے جب سارا سامان میرے چاچو کا ہے کافی سارے برچیں یہ دیکھیں گائیز یہ دیکھیں گائیز لوگ تو چلے ہاتے ہیں لیکن ان کی یاد دلاتی ہیں ایدھر کافی ایدھر بھی رنگ پڑا ہو آئی تو ایدھر بھی اور یہ بھی رنگ بھی ہے خیر انیویس چیک کرتے ہیں یہ کونس ڈبی یہ ہے جی بلیک کلر کی ڈبی اور اس میں لگی نہیں ہے اور یہ کافی بھاری لگ رہی ہے اور اس میں پینٹ لگ رہا ہے یہ ہے جی براؤن کے لڑکی اور یہ بھی آئی تنگ بلیک ہی ہے بائٹ آئی ہے اور براؤن والی ہے جو اسے امپل اپن اسے اوپن کر لگی ہمیں چاہیے ایک چھوڑی اور یہ ہمارے پرسنل پاکسانی جو گان ہے کھل جائے 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 یہ سارا گھر گیا کھل کے دمارے پر دیم ہے کہ شاید یہ کھل پہل ہے جو جائے کھل کا مسئلہ ہوا حل اور بروش کا بھی حل اور ہم پسپک کے پاسپک پر مٹ کریں کرنے کھل اٹھا پہلے میں کیجے پیدا کھلوں تھی کھل پھائی اور میں اٹھا لیا جائے اوپن بارش تو چھوڑ کرتے ہیں جو پاسپک ہم نہیں کرتے ہیں کھل کرتے ہیں جو ہماری آج کی جننی یہ سٹارٹ کرتے ہیں کیج پڑا ہوا ہے ہمارا ادھر اندر گائج تو آپ کا بھائی کیج باہر نکال کے آگیا ہے اور یہ سامان سارا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے چاچو کے سامان میں سے ایک اور برش ملے کے یہ برش ٹھیک رہے گا تو لیٹس آب چیک کرتے ہیں کہ یہ کلر یہ زبردست یہ برش بلکل ٹھیک رہے گا چیک کرتے ہیں جی زبردست گائج یہ بلکل ٹھیک ہے برش اس سے ہم آپ پینٹ کریں گے سارا ایک پٹی بلکل پینٹ ہو چکی گائج فائنلی تو میں نے لگتار آدھا گھنٹہ کام کی آدھا گھنٹہ کام کرنے کے بعد یہ فرنٹ جو سائٹ ہے ساری کمپلیٹ ہو چکی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھائیز اب اس کو لے لیتے ہیں پانی اب پانی کو پیتے ہیں ذرا بھائیز آپ کا بھائیز ٹھک چکا ہے پھٹ کے ہاتھ میں آگئی ہے سیریس میں بھائیز اٹھاتے وقت مجھ سے ایک بہت برا کام ہو گیا سارا کلر نیچے گر گیا ہے جائز تو میرا اس ٹائم کے جو ہے وہ تقریبا سیونٹ پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ اس کی بیک سائیڈ میں نے بلکل مکمل کر دی ہے اور یہ والی سائٹ رہ گئی ہے اور یہ بلکل مکمل ہو گیا فرانٹ اور ایک یہ والی سائٹ رہ گئی ہے گائز میں آپ کو دکھاؤں اور میرے ہاتھ جو ہیں اس ٹائم بلکل لال ہو چکے ہیں اور میں نے موبائل جو ہے شاپر کے ساتھ پکڑا ہوا تاکہ گندہ نہ ہو اور گائز یہ دیکھیں یہ کیا ہوا میرے ساتھ اس کی وجہ سے میں نے گھر والے سے بھی گالیاں سننی ہے گھر والے نے مجھے کہنا اڈڈت ہوا ہے سٹنگ ساس چھوٹے کام ہوتے رہتے ہیں تو لیٹس آپ پھر سے ایک بہت پھر سٹارٹ کرتے تھوڑا سا میں نے بریک لیا اور یہ میرا دوسرا بلے کے ایک بار میں نے پانی پیا اور اس بار پیاس تو نہیں ہے باٹ موسم کافی اچھا ہے نا تو گائز دیکھیں انجوائے کے ساتھ ساتھ میں اپنے کیج بھی جو کلر ہے وہ انجوائے کر رہا ہوں اور مجھے اس چیز کے ایکسپیرینس بھی ہو رہا ہوں اٹھاتے ہیں ایک بار اور آپ کو یہ جالی ہے اس کو رنگ کر کے دیکھیں میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ رنگ کیا سارا چاچو کی جو چیزیں ہیں میرے کافی زیادہ کام آ رہی ہیں تو اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں اب ایک بار پھر اور اس کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گا گائز میرے کیج میں مکمل ہو گئے اور کائز کلر دیکھیں تھوڑا سا باقی بچ گئے گائز یہ کلر کا بھی سارا بہتا ہے اگر ادھر گرتا نا گائز وہ کہتے ہیں نا کہ اتنی زیادہ محنت کرنے کے بعد انسان خوشی ہوتی ہے میں نے فاسٹم یہ ایکسپیرینس کی ہے پینٹ کر کے اور میرے ہاتھوں سے اور میرے کپڑوں سے آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا گائز اور میرے چہرے سے یہ آپ کو پتہ کیمرا میں بعض میں دیکھوں گا جو میرا موبائل ہے اس ٹائم فل ریڈ ہو چکا ہے سارے نشان اور مجھے اچھا ایک شاور بھی لینا پڑے گا کیونکہ میں بھی لوگ گندہ ہو چکا ہوں اپنا جو کیج ہے وہ دکھا دوں اور کیج میرا فل اس ٹائم فائنل ہو چکا ہے الحمدللہ الحمدللہ میرا یہی تھی کہ دل میں شامل ہو جائے گئے ہیں شام سے بڑ پہلے میں نے جیدے دی کام کر لیا اور گائز دیکھیں یہ چاروں اس کی یہ والی سائیڈ بھی مکمل ہو گئی ہیں دونوں اور گائز یہ دیکھیں یہ فرنٹ سائیڈ ہے کیج کی یہ بھی بلکل مکمل ہو گئی ہے اور گائز یہ والی سائیڈ بھی بلکل مکمل ہو گئی ہے اور گائز دیکھیں اور یہ والی سائیڈ بھی اور میرا جو کیج ہے ماشاءاللہ پہلے سے کافی زیادہ آپ خوبصورت لگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا زیادہ بیوٹی فل لگ رہا ہے اور گائز آپ سوچ رہو گے اس نے اندر سے تو کلر کیا ہی نہیں گائز اندر کے لیے میں ایک الگ سے ایک پیارا سکر لے گیا ہوں جو اندر سے خوبصورتی اس کی بڑھائے گا تو وہ پھر جب ہم پیرٹس لیں گے تو پھر پرندے اپنے ادھر منیزو چھوٹا سا بناؤں گا تو پھر تب میں یہ سارا کام پہلے مکمل کر لوں گا اور سب سے ضروری یہ تھا جو اس کی جالی ہے اس کو میں نے کلر کرنا تھا یہ یہ بوٹر تھا اور یہ اس ٹائم میرا مکمل ہو چکا ہے اور گائز آپ سوچ رہو گے یہ اس نے کب سے یہ کیج ڈیو ہے تو اتنے دنوں کی اس نے پرندے وغیرہ اور منیزو بنائے ہی نہیں تو گائز اس کے لیے بھی میں آپ کو اس کا آپ کو ایک جواب دے دوں گائز آگے محرم آ رہا ہے تو محرم میں نا میں نے اب نانیم کے گھر جانا ہوتا ہے پانچ دن کے لیے تو پھر پیچھے سب پریشانی ہوتی ہے ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے پرندوں کا خیال کرنا بھی ایک بہت ضروری کام ہے تو یہ اتنا سان کام نہیں ہے تو پھر پیچھے ان کا خیال کون رکھتا ہے کتنے دن ان کو دانا کون ڈالتا ہے کیونکہ ہم پوری فیملی جاتے ہیں ویلیج آپ کو آگے محرم میں بھی ادھر ہمارے جو خونی پور میں تازیہ بغیرہ ہیں تو ان کے بھی آپ کو آگے ویلوگ ملیں گے اچھے اچھے اور آپ میرے چینک سسکرائب کرنے گائز تین گھنٹے کی محنت کے بعد گائز میں نے اپنا جو کیج ہے وہ اس ٹائم بلکل مکمل کر لیا ہے اور ابھی تک آپ نے میرے چینک سسکرائب نہیں کیا کتنی بوری بات ہے میرے دل کو کتنا افسوس ہوگا کہ آپ میرے چینک سسکرائب نہیں کرو جی آر گائز چینک سسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو پلیس کرو تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیشنز آپ کو ملتی رہے اور جیسے ہی میرے ویڈیو پوسٹ ہوگی آپ کو نوٹفیکیشن ٹک سے مل جائے گا تو یہ کام آپ پہلے کر لیں اور بہت زیادہ پہلے جل سے ایک شاور لیتے ہیں شاور پہلے ویلوگ کا اینڈ کر لیں اور آگے مجھ سے ویلوگ بننے نہیں جائے کیونکہ بلکل اس ٹائم میں بلکل گندہ ہو چکا ہوں میرا کیا حالت ہے مجھے نہیں پتا آپ دیکھ رہوں گے کیمرے میں تو آپ کو ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں اچھے سے ویلوگ میں اور اب میرے چینک سسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو یہ مراج کے ویلوگ اچھا لگا ہو تو مجھے اس کامنڈ میں ضرور بتائیے گا ضرور بتائیے گا اور مجھے اپریشیٹ کریے گا تو آپ کو ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں اوکے علاوہ تب تک کہیں ٹیک کیئر باپ